بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ اپرالیز مان آج ایک بڑے ایمپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سیشن کے ساتھ آپ کی قبلت میں حاضر ہوا ہوں آج کے سیشن میں ہم دو ایسی قبلتے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ عام فارمر اس بارے میں پوائنٹ اوٹ نہیں کر پاتا اس کی توجہ نہیں ہوتی یا ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا آج دو چیزوں پہ میں دو چیزوں کی اہمیت بتاؤں گا اور ان کے سیگنیٹکینٹس کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا فارمر یہ سمجھتا ہے کہ ملک جو ہے یہ میل پروڈکٹ ہے فارمر مارا صرف ملک کے پیچھے بھاگا رہتا ہے اس کے علاوہ باقی جو دوسری چیزیں میل دی کاف اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتا تو میں یہ بتانا چاہوں کہ ملک جو ہے یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے یعنی یہ ایسی پروڈکٹ ہے جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے فارمر کو یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میل پروڈکٹ جانور سے جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کا میل پروڈکٹ ہے کاف انگلیش میں ایک ماکولہ مشہور ہے کہ کاف آئیئر یعنی کہ آپ کا جو جانور ہے اس کو ایک سال میں ایک بچھرہ لازمی لینا چاہیے آپ کی گائے کو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گائے سے سال میں ہر سال ایک بچھرہ لازمی لیں تو اس میں یہ ہے کہ کاف کے اوپر بچھرے یا بچھری جو بھی اگلی نسل آتی ہے اس پہ بھی توجہ دیں نہ کہ صرف اور صرف دودھ پہ تو لوگ جو ہیں وہ صرف اس طرح کا بندہ یوٹلائز کرتے ہیں یوز کرتے ہیں جو کہ صرف ان کو دودھ بڑھا کر دے کچھ بندے اس طرح کے ہیں جو کہ دودھ تو ضرور بڑھا دیتے ہیں لیکن ان میں نائٹوچن لیول یا ٹوکسن لیول اتنا آئی ہوتا ہے کہ وہ جانور کی پروڈکشن کو پروڈکٹیوٹی کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں تو وہ جانور کاف آئیئر یعنی ایک سال میں ایک بچھرہ دینے کی صلاحیت ہو دیتا ہے بار بار ہیٹ میں آتا ہے ریپیٹ پریڈر بن جاتا ہے یا پھر ہیٹ میں آتا ہی نہیں اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ نوڈاوٹ دودھ کا بھی فائدہ ہے ملک پہ بھی آپ توجہ دیں لیکن اسی طرح جانور کی بریڈی پہ بھی توجہ دیں آپ لازمی طور پر جانور سے کوشش کریں کہ آپ کو اگر آپ کے جانور نے آدھ بچہ دیا ہے تو اگلا بچہ جو ہے وہ آدھ ایک سال کے اندر اندر بچھرہ یا بچھری آپ کا جانور دے دیں تو اس کے بعد دوسری چیز میں جس بارے میں وہ بھی پہلی بات سے تھوڑی سی ریلیٹیڈ ہی ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا پریسائز کروں گا تھوڑا سا سمجھانے کوشش کروں گا کہ ہم جانور کی کا ایئر کی منجمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں ہمیں کن پوائنٹ پہ گور کرنا چاہیے کہ ہمیں سال سے پہلے پہلے اگلا جانور جو ہے وہ اگلا بچہ دے اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ جب ہم جانور کو نیا کرواتے ہیں یعنی اس کو انسیمنیٹ کرواتے ہیں تو اس کی مل پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو میں بھی وہی بات کروں گا پیٹ کروں گا بات کو کہ آپ دودھ پہ کمپرومائز کر لیں آپ اگلی جنریشن پہ اگلے بچھرے بچھری پہ کمپرومائز نہ کریں تو دوسری چیز یہی ہے کہ جب آپ کیا جانور سوتا ہے پارچڑ کرتا ہے بچہ دیتا ہے تو اس کے بعد آپ جانور کو ساٹھ سے ستر دن تک جو ہے وہ گور کریں اگر ساٹھ سے ستر دن تک دوبارہ ہیٹ میں نہیں آتا یا جسے کہتے ہیں بولنا عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ آس میں آیا ہے یا بولا ہے اگر جانور ساٹھ سے ستر دن تک نہیں بولا تو آپ اس بارے میں توجہ دینا شروع کر لیں لازمی طور پر اپنے کسی اچھے ویٹ کو بلوا کر اس کو چیک کروائیں اگر ساٹھ سے ستر دن تک آپ کا جانور ہیٹ میں نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے لازمی طور پر اس جانور کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے تو وہ ایشو فائنڈ اوٹ کروانے کے لیے آپ کسی اچھے پر کشنر کو گلوائیں جانور کو چیک کروائیں تاکہ وہ آپ کو رول اوٹ کر کے بتائے کہ آپ کے جانور کو یہ ایشو ہے اس وجہ سے نہیں گول رہا تو آپ اس مطابق اس کی منجمنٹ کریں اور تاکہ جانور واپس اپنے سائیکل میں آئے اور اس کے علاوہ اگر ساٹھ ستر دن تک نہیں گول رہا تو آپ اس پر توجہ دیں اگر اسی سے نوے دن ہو گئے یا پھر آپ پریشان ہونا شروع کرتے ہیں کہ آپ کا جانور کیوں نہیں گول رہا آپ لازمی طور پر اس جانور کا کچھ نہ کچھ کروائیں تاکہ آپ کا ڈیوریشن لنبا نہ ہو اس پر ایک چیز آپ کو بتاتا جنوں آپ جانور کا سائیکلی سٹی کے حوالے سے جتنی لیٹ توجہ دیں گے کہ اتنا اس کو سائیکل پر واپس آتے آتے زیادہ دائم لگے گا اتنا آپ کا ایکسپینس بھی زیادہ ہوگا تو ایک تو یہ بات ہی کہ آپ اس کو لازمی طور پر اس پر جانور پر پر توجہ دیں اس کو سائیکل میں واپس لائیں اور اس کو کنسیو کروائیں جانور کے ہیٹ میں نہ آنے کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو آپ کا ویٹ جب چیک کرے گا آپ کو انشاءاللہ وہ بتا دے گا ان میں ایک جو ٹاپک ہے یا ایک وجہ جو میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے کہہ سکتے کہ شاید میں نے سکسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ دیکھی ہو وہ میں یہاں پر ڈسس کرنا ضرور لازمی سمجھتا ہوں وہ ہے منڈرل ڈیفشنسی ہمارے ایریاز میں ہم لوگ منڈرل بہت کم یوز کرتے ہیں منڈرل کی ڈیفشنسی کی وجہ سے جانور کی بچے دانی انڈے دانی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور اپنے سائیکل سے ہٹ جاتا ہے تو آپ لازمی طور پر مارکٹ میں آویریبل اچھا منڈرل لازمی استعمال کروائیں اپنے جانور کو تاکہ آپ کا جانور سائیکل میں رہے اور آپ کو کاف آئیئر یعنی ایک سال میں جو بچھلے والی ایک فریز ہے اس پہ آپ پورا ہوتا رہیں اور جانور کے ہیٹ میں آنے کی مزید وجوہات اور اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس ڈسس کریں گے جس میں ایک مین پوائنٹ ہے رپیٹ بریڈنگ کا یعنی کہ جو جانور بار بار ہیٹ میں آتا ہے کنسیو نہیں کرتا اس کی وجوہات اور اس کا سلوشن انشاءاللہ ہم ڈسس کریں گے اگلی ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست انفرمیشن لے سکیں اور اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ آپ